اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الہدا میڈیا نیٹورک موزیس سامین اس وقت دنیا میں ایک ہزار ایک سو چوبیس کھرپتی لوگ ہیں ان میں سے چار سو پچانوے کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان میں ایک نام بل گیٹس کا ہے بل گیٹس ایک پسٹس مین ہے اور یہ تیرہ سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا بل گیٹس کے بارے میں بڑی بڑی دلچسپ باتیں مشہور ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی دولت میں ہر سیکنڈ میں دو سو پچاس ڈالرز کا اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو چوبیس گھنٹو پر ضرب دیں تو یہ اکیس چاریہ چھ ملین ڈالر بنتے ہیں اور اگر ان کو پاکستانی کرنسی یعنی روپوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ ایک ارب بہتر کروٹ اسی لاکھ روپے بنتے ہیں اور بل گیٹس کی دولت میں ہر دن میں ایک ارب تہتر کروٹ روپے روزانہ اضافہ ہو جاتا ہے بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایک ہزار ڈالر گھر جائیں تو اسے ایک ہزار ڈالر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اسے یہ رقم اٹھانے کے لیے چار سیکنڈ لگیں گے جبکہ ان چار سیکنڈ میں اس کی دولت میں ہزار ڈالر ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ ساتھ شارعہ تین ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے اور بل گیٹس دس سال میں امریکہ کے لیے یہ سارا قرض اکیلے ہی ادا کر سکتا ہے بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے انسانوں میں پندرہ پندرہ ڈالر تقسیم کریں تو اس کے باوجود بھی اس کے پاس پانچ بلین ڈالر بچ جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کو ملک تصمیم کیا جائے تو وہ دنیا کا پینتیسوں آمیر ترین ملک ہوگا بل گیٹس کی دولت کو اگر ایک ایک ڈالر میں تقسیم کیا جائے تو اس کی دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے سات سو تیرہ تیاروں کی ضرورت پڑھے گی بل گیٹس کے نوٹو کو اگر لمبائی میں بچھایا جائے تو یہ زمین سے چاند تک کے فاصلے سے جوڑا گنا زیادہ ہوں گے اور اگر بل گیٹس پینتیس برس تک اپنی دولت خرش کرتا رہے تو اسے روزانہ ستر لاکھ ڈالر خرش کرنا پڑیں گے تب جا کر اس کی دولت ختم ہوگی موزیس سامین میں نے آپ کے سامنے بل گیٹس کی دولت کا موازنہ بل گیٹس کا ایک کول سنانے کے لیے کیا ہے بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں لیکن اگر آپ غریبت کے عالم میں انتقال کر جاتے ہیں اور صرف آپ کا قصور ہے بل گیٹس کا ایک کول دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا نسخہ ہے انسان اسکر رہے عرض پر سب کچھ کر سکتا ہے یہ بدصورت سے خوبصورت ہو سکتا ہے یہ غریبت سے امارت تک آ سکتا ہے یہ ناکامی سے کامیابی تک کا سفر تیکھ کر سکتا ہے اور یہ پسماندگی سے ترقی آفتہ کہلا سکتا ہے زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو انسان کے لئے ناممکن ہو بس انسان کو ناممکن کو ممکن بنائیے کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں دنیا کو کوئی بھی شخص اخلاص کے بغیر اپنی حالات نہیں بدل سکتا دوسری محنت دنیا کو کوئی بھی آدمی محنت کے بغیر اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا تیسری ہے ویجن دنیا کا کوئی بھی شخص ویجن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور چوتھی ہے مستقل مزاجی دنیا کا کوئی بھی شخص مستقل مزاجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا دوستو مستقل مزاجی ویجن محنت اور اخلاص وہ چار خوبیاں ہیں جو اللہ تعالی ہر انسان کو عطا کرتا ہے لیکن ان چار خوبیوں کو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں جو استعمال کر جاتے ہیں وہ پل گیٹس بن جاتے ہیں اور جو انہیں استعمال نہیں کر پاتے ہیں وہ ہماری طرح حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں وہ کسی غیبی مداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں ناظرین قومیں اور ان کا مقدر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے جو قومیں محنت ویجن اخلاص اور مستقل مزاجی سے کام لیتی ہیں وہ ترقی کے دور میں آگے نکل جاتی ہیں اور جو قومیں ان خوبیوں سے کام نہیں لیتی وہ دوسری قوموں کی محتاج بند کر زندگی گزارتی ہیں میرے دوستو آئیے ہم بل گیٹس کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں معروف امریکی سرمایہ کار کمپیوٹر پروگرامر مایکروسوفٹ کمپنی کے چیرمین اور دنیا کی امیر ترین شخص بل گیٹس کا پورا نام ویجن ہینڈریک گیٹس ہے بل گیٹس انیس سو پچپن میں شمال مغربی امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیٹل کے ایک پتمول خاندان میں پیدا ہوئے اپنے خاندان میں ویلیم گیٹس کے نام سے پیدا ہونے والے چوتھیائی شخص کی حیثیت سے انہیں بچپن سے ویلیم گیٹس تھری کہا جاتا رہا بل گیٹس کو بچپن ہی سے کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا اس وقت آج کی طرح کمپیوٹر نہ تو اتنی زیادہ ترقی آفتہ تھے اور نہ ہی کمپیوٹر کی دنیا اس قدر وسیع تھی لیکن اپنی دلچسپی کے باعث بل گیٹس صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پرگرامنگ کا ہونر سیکھ چکے تھے اس وقت سیٹل کے لیکس سائٹ سکول میں آٹھویں جماعت کے تعلیم علم کی حیثیت سے انہوں نے کمپیوٹر گیم ٹک ٹیک ٹو میں جدد لاتے ہوئے کمپیوٹر کو بھی ایک کھلاڑی کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیش کیا سکول میں بل گیٹس کی دوستی بھی اتفاق سے پول ایلن نامی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹر کا دیوانا تھا سن 1983 میں گرویجیشن کرنے کے بعد بل گیٹس نے سیر کا انتہان دیا اور انیسوے میں سے 1590 نمبر حاصل کرنے کے بعد ہارڈ ورڈ کالیج میں داخل لے لیا لیکن صرف ایک سال بعد اپنی کمپیوٹر قائم کرنے کے خیال سے پرائی کو بیچ میں چھوڑ دیا یہ دونوں دوست آخر کار کالیج کو خیر بات کہہ کر ہموک کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے ان کا خاص پروجیکٹ منی یا پرسنل کمپیوٹر کے لیے ایک ایسی آسان زبان کو ترتیب دینا تھا جس سے کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی ہو ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے بیسک کے نام سے ایک ایسی خاص کمپیوٹر لینویج مرتب کی جس نے مستقبل قریب میں کمپیوٹر کی استعمال کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اس اہم کارنامے کے بعد پول ایلن اور بل گیٹس نیو میکسی کے شہر البوکر چلے گئے جہاں انہوں نے مایکرو کمپیوٹر تیار کرنے والی معروف ادارے ایم آئیٹیس کے سامنے بیسک لینویج کاملی مظاہرہ کیا اور بعد میں اپنے ادارے مایکروسوف کارپوریشن کی بنیاد رکھی یہ دونوں دوست اپنے ادارے کے تحت کمپیوٹر کے ایسے سوففیر تیار کرنا چاہتے تھے جن کی دنیا بر میں بہت مانگ تھی کمپیوٹر میں بہت سارے تھے لیکن سوففیر کی کمی تھی جس کی زبردست مانگ کے پیش نظر دونوں دوستوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی اور انہیں ایسے سوففیر بنانے میں کامیابی ملی جنہیں ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا مایکروسوف کی ان کامیابوں سے متاثر ہو کر دنیا کی مشہور ادارے آئی بی ایم نے 1980 میں انہیں اپنے آئی بی ایم ڈی سی کے لیے بیسک لینویج کے لیے انٹرپریٹر تیار کرنے کے لیے کہا اس بارے میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران بلگیٹس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمپیوٹر کے لیے تاحال آپریٹنگ سسٹم کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا یہاں بلگیٹس کی ذہنت محنت اور لگن نے اپنا کرش میں دکھایا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا جسے ایم ایس ڈوس یعنی مایکروسوفٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا نام دیا گیا اس تارخی کامیابی کے نتیجے میں آئی بیم کمپنی نے لاکھو کمپیوٹر کی فروخت سے بے تہاشف منافع حاصل کر لیا جس سے بلگیٹس اور ان کے دوست بھی مستفید ہوئے کچھ عرصے کے بعد چند وجوہات کی بدیاں پر پول ایلن اپنے دیریند دوست بلگیٹس سے علیدہ ہو گئے لیکن بلگیٹس نے اپنی مستقل مزاجی کی بدولت اس سن پر اپنا سفر تنہا ہی جاری رکھا انہوں نے کاروباری شعبوں میں استعمال ہونے والی اور تفریز سے فیر تیار کر کے نہ صرف آئی بیم بلکہ دنیا کے مختلف کمپیوٹر کمپنیوں کو بھی بھیجا جسے ان کی آمدینی میں حیرانکون اضاف ہو گیا اور مایکرو سوف کا دس کروڑ ڈالر کا بسنس چنگ برسو دگنا زھو گیا اس کمپنی کے شیر بھی اسٹاک اس چین میں فروخت ہونے لگے اس کے بعد تو گویا آسمان سے بند برسنے لگا اگلے دس سال انیس سے چھانوے تک یہی بزنس چھ ارب ڈالر پر پہنچ گیا دنیا نے اس سے پہلے آمدینی میں اضافے کی ارفتار کبھی نہیں دیکھی تھی حتیٰ کہ اس دور میں دس آمدینی حاصل کرنے والے علب شاہی پیچھے رہ گئے اور بلگیرس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے فہرس میں اول مقام حاصل کر لیا یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بلگیرس نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا تھا انہی عظیم کامیوبی کی انتق محنت کوشش لگن سوجبوج اور اپنے کام سے بے پناہ لگاؤں کی نتیجے میں حاصل ہوئی بلگیرس کی اس مختصر کہانی سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی مثالیں اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً ایسے کارنا میں ہم بھی سر انجام دے سکتے ہیں آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بلگیرس نے اپنی بے پناہ دولت کا ایک حصہ سماجی کاموں کے لیے مختصر کر رکھا ہے ایک اندازہ کے مطابق موجودہ وقت میں بلگیرس کے اساسوں کی مالیت تقریباً ستاسی عرب ڈالر ہے اور وہ اپنی دولت کو اپنے فلاحی ادارے کے ذریعے انسان کی فلاح کے لیے بھی خرش کر رہے ہیں پیارے دوستو مزید وڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازدرین اپ ڈیٹس گئے چینل میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو